بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا نام ہے انیکہ نصار اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع کی طرف بڑھیں میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن دبائیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں بناو وہ سب سے پہلے آپ تک پہن سکے اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو تھمز اپ دینا نہ بھولیے گا تاکہ مجھے بھی انکاریجمنٹ ملے میں اپنے شو میں اکثر یہ بات کرتی رہتی ہوں اور آج یہاں بھی کروں گی کہ ہمارا رائٹ ہے اپنی اپنی سوچ رکھنا اور وہ سوچ دوسرے تک تہذیب کے دائرے میں پہنچانا بھی اور آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے لگی ہوں جس پہ ہر کسی کی سوچ ہر کسی کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم ایک موضوع کے نظریہ کے اختلاف پہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں کیونکہ آج کا میٹر بڑا اور آج کے ڈسکرشن کا ٹاپک بہت سنسٹیو ہے آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے لگی ہوں جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا پاکستان اسلام کے نام پر بنا پاکستان اقلیتوں کے لیے بنا کیونکہ برے سغیر پاکو ہند کے اندر مسلمان اقلیت تھے اور ہندو جو تھے وہ اکثریت تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ تھا جو رائٹس تھے وہ ان کو نہیں مل پا رہے تھے اسی لیے مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو ایک الگ ملک بنانے کی ضرورت ہے یہ الگ ملک بن گیا اور اس الگ ملک کیونکہ یہ اقلیتوں کے لیے بنا تھا تو اس الگ ملک کا فرض یہ بنتا ہے اس کے ہر باسی کا فرض یہ بنتا ہے کہ یہاں جو اقلیتیں رہتی ہیں ان کا خیال رکھا جائے اور ان کو تمام ان کے حقوق دیے جائے اور یہ بات میں نہیں کر رہی یہ بات قائد عظم کر چکے ہیں قائد عظم نے کہا کہ اس ملک کے اندر آپ اپنی مساجد میں اپنے مندروں میں اپنے گرجہ گھروں میں یا کسی اور عبادتگاہ میں جا کر عبادت کرنے کے لیے آزاد ہے آپ سے کسی بھی بنیاد پر چاہے وہ لسانی ہو چاہے وہ مذہبی ہو عقیدے کی ہو ذات پات کی ہو کسی بنیاد کے اوپر دسکرمنیشن یعنی تفریق نہیں کی جائے گی تو ایسا کیا ہوا ہم کدھر راستہ بھول گئے کہ یہاں تفریق ہونے لگ گئی اور یہ تفریق جو ہے اس حد تک آگیا آگئی کہ لوگ تشدد پسندی کی طرف بڑھ گئے اب یہ ایک ایشو اسلام آباد میں مندر کا اٹھ کڑا ہوا ہے اس کے لیے لینڈ الوٹ کی گئی ایچ نائن کے اندر اس ایچ نائن کی لینڈ کے اوپر فانڈیشن بنانا شروع کی ہندو برادری نے اپنے پیسوں سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو یہ درخواست دی کہ آپ جو ہیں اس کے لیے کچھ پیسے ہمیں دیں تاکہ ہم ان پیسوں سے اس مندر کو بنا سکیں اسلام آباد میں پہلے دو مندر موجود ہیں لگن یہ دونوں مندر جو ہیں یہ عبادت کے لیے استعمال نہیں ہو رہے یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے کیونکہ اسلام آباد میں درجنوں ہندو خاندان اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی جو ڈیڈ باڈیز جلانی ہوتی ہیں ان کے جو آخری مذہبی عقیدے کے تحت ڈیڈ باڈی کو ان کی چتہ کو جلانا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص ہو کیونکہ یہ کام ہر جگہ پر نہیں ہو سکتا یہ کام جو ہے یہ ایک سرٹن پلیس پر ہی ہونا ہوتا ہے جس کو شمشان گھاٹ کا جاتا ہے شمشان گھاٹ نہیں موجود ایسے میں ہندووں کو جو ہماری ہندو برادری اسلام آباد میں رہتی ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جب ان کے کسی پیارے کی وفات ہو تو اپنے وہ مذہب کے مطابق کس طریقے سے وہ باڈی کو ڈسپوز آف کر سکیں یا باڈی کو جو ہے وہ آخری رسومات اس کی پوری کی پوری اپنا سکیں یا ان کو فالو کر سکیں ایسے موقع کے اوپر ان کے لیے یہ مندر بڑا اہمیت کا حامل تھا لیکن یہ بہت کانٹروورشل بنا یہ اتنا کانٹروورشل بنا کہ اس کے اوپر بہت سارے ایسے سوالات اٹھائے جانے لگے جس سے لگا کہ جیسے ہمارا پرچم صرف سبز ہے اور اس کے اندر جو سفید پارٹ ہے ہم نے اس کو کہیں اٹھا کر پھینک دیا ہے یاد رکھئے پاکستان کے پرچم کے سبز کو ریپریزنٹ کرتی ہوں میں اور آپ ہم تمام مسلمان اور جو اس کا سفید پارٹ ہے جس کے بغیر پاکستان کا پرچم بہت ادھورہ لگتا ہے یہ سفید پارٹ تمام اقلیتوں کا ہے جس کے اندر عیسائی بھی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں یہ بھی یاد رکھئے کہ عیسائیوں کی اسلام آباد کے اندر کئی جو چرچز ہیں وہ موجود ہیں اور وہ کھلے طور پر اپنی عبادت گاہوں کے اندر جا کر عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی سکھ برادری کے لیے کرتارپور کوریڈور اور کرتارپور کا جو پورا جو ان کی عبادت گاہ ہے وہ بنائی ہے لیکن اس کے اوپر کسی نے سوال نہیں اٹھایا تو پھر آخر یہ ایچ نائیم کے مندر کے اوپر کیوں سوالات اٹھنے لگے جو سوالات اٹھنے لگے ہیں آج وہ میں لالچند ملحی صاحب کے سامنے رکھوں گی جو کہ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے ہیں امنے ہیں اور حکومتی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں ان کے سامنے کچھ ہم سوالات رکھیں گے ملحی صاحب تینکیو سو مچ جوائنگ اس ان آر یوٹیوب چینل ملحی صاحب یہ اسلام آباد کے مندر کی کانٹروورسی شروع کدھر سے ہوئی کیونکہ اصل مسئلہ بہت سارے افراد کو یہ ہو رہا ہے کہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے یہ مندر نہیں بننا چاہیے ہندو کمیونٹی اپنے پیسے ڈال کے بنا لے تو ٹھیک ہے تینکیو انیقا کہ آپ نے مجھے اس ایشو پر آپ نے افساد لیا ہے دیکھیں کانٹروورسی آن سے شروع نہیں ہوئی کانٹروورسی ہے کیا بسیکلے میرے خیال میں ہندو کمیونٹی اسلام آباد نے کوئی ایسا قائم نہیں کیا جو آئین پاکستان کے خلاف ہو پاکستان کے قانون کے خلاف ہو بانی پاکستان کے نظریہ کے خلاف ہو کسی مذہب کے خلاف ہو ایسا تو کوئی کام نہیں کیا تھا انہوں نے سیمپل سی ایک پلات الارٹ ہوا تھا ان سی ایچ آر کے ڈالیکشن پہ اس پہ وہ ایک مندر کی کنسٹرکشن کرانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے پرائیم منسٹر سے کانٹیکٹ کیا ہے پرائیم منسٹر کو ریویسٹ کی ہے اب یہ پرائیم منسٹر پہ ہے کہ وہ گرانڈ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے لیکن پھر بھی وہ سب پہلوں کو دیکھ رہے ہیں اب تک جو کام ہو رہا تھا وہ تو کام پنچائت کے اپنے فنڈ سے ہو رہا تھا جو ان کی اپنی کلیکشن ہے اس سے ہو رہا تھا اس پہ کوئی بھی ابھی تک ایک روپیہ بھی سرکاری نہیں لگاتا جس طرح کا توفان مچایا گیا ہے میں کوئی بھی ہو ان سب کی ذائقہ میں اعترام کرتا ہوں لیکن میں مانتا آئین پاکستان کو ہوں جو مجھے یہ حق دیتا ہے کہ ہندو کمیونٹی یا کوئی بھی اقلیت اپنے ورشپ کی جو پلیسز ہیں وہ ان کو ڈیولپ کر سکے تو پاکستان جیسے آپ نے بتایا اسلامباد بھی پاکستان کا حصہ ہے اور اس پہ یہ ایک سب جو رہنے والے ہم سیٹیزن سب کا برابر کا حق ہے اسلامباد میں اس پہ کسی ایک مذہب کا نہیں کسی ایک نیشن کا نہیں کسی ایک ذات کا نہیں سب کا حق ہے برابر کا اور ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ مندر بنانا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے بھی ہم سپورٹ مانگ رہے ہیں ایڈمسٹریشن سے بھی مانگ رہے ہیں سب وہ جو لوگ ہیں جو ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو ہلکم کریں گے اچھا ملی صاحب ایک اور سوال جو اٹھایا جا رہے ہیں وہ یہ کہ دیکھئے ہندو کمیونٹی تو زیادہ سندھ میں رہتی ہے اسلامباد میں تو اتنی ہندو کمیونٹی نہیں ہے تو یہاں مندر کی کیا ضرورت پڑی اس کا جواب کیسے دیں گے دیکھیں دو چیزیں نمبر ون کہ اسلامباد دعوال خلافہ ہے وہاں سے دائی سے تین ہزار لوگ ہندو کمیونٹی وہاں پہ اس وقت رہتی ہے جو وہاں پہ چھوٹا چھوٹا کردار کرتی ہے اور جوبز میں بھی ہندو کمیونٹی وہاں پہ موجود ہے نمبر دو بینگ اینٹرنیشن سٹی یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ اپنے کاموں سے ٹوریزم کی پرپس سے آتے ہیں اور پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت کا ٹوریزم ایک یعنی کی پرائیم یا پریورٹی بیس ایک وہ سیکٹر ہے جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو انٹرنیشنی بھی جو لوگ آئیں گے وہ سوید دوس بھی ہوں گے ٹوریسٹ میں کو ان کو منع تو نہیں ہوگی سب کو ایک ٹیمپل کی ضرورت پڑے گی تو اسے تو کوئی ہر جنگی ہے میں تو کہتا ہوں اگر تین ہزار یہ صرف ایک میں کلیر کر لینا ایک اور بات جو جو سب بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہے وہ یہ ہے یہ صرف مندر نہیں ہے یہاں پہ ایک کریمیشن گراؤنڈ بھی ہے یہاں پہ دیکھیں زیادہ در آبادی سندھ کے لوگوں کی ہے سندھ کے لوگ یہاں پہ آ کر بستے ہیں اب خدا نقوال صاحب اگر وہاں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کو پریمیٹ کرنے کے لیے ان کے آخری رسومات کے لیے اسلام آج میں وہ کام نہیں کر سکتے تو اس میں یہ جو کامپلیکس بڑھ رہا ہے پورا اس میں کلیرمیشن گراؤنڈ بھی ہوگا اس وقت شادیوں مراجعوں کے لیے ایک کمیونٹی حال یا ہولی دیوالی تیوار جو منانے کے لیے ایک کمیونٹی حال ایک پارکنگ پورے پاکستان سے خاص طور پر سندھ اور بلوچستان سے ہمارے ہندو بھائی وہاں پہ آتے ہیں مختلف کاموں کی وجہ سے کیونکہ وہ کپیٹل ہے تو ان کے رائش کے لیے گیسٹ رومز بھی بننے ہیں وہاں پہ تو یہ پورا پروجیکٹ ہے پورا پیکیج ہے اس نہٹ آلیر ٹیمپل جو صرف بن رہا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ایک کمیونٹی سینٹر کا کام کرے گا اچھا لال چند مندی صاحب جو سوال میں نے آپ سے شروع میں بھی کیا تھا اس کے اندر میں اس کا ایک ہنٹ تھا کیا اسلام آباد میں ابھی ایدس پوائنٹ ان ٹائم میں مجھے پتا ہے کیونکہ ٹائی سے تین سو خاندامہ پہ ہیں اور تین ہزار کے قریب اندر کمیونٹی اسلام آباد اور سراؤڈنگز میں رہتی ہے اور ان کو حق ہے کہ وہ بات سے یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ٹیمپل ہے اس کو رینویٹ کریں گے پہلے ٹیمپل جو اس پہ تو گبزے کیے ہوئے ہیں اس پہ کس نے گبزے کیے ہیں اس پہ تو آپ کا کوئی جو ہے ڈکری نہیں آتا اس پہ تو آپ کوئی بات نہیں کرتے آپ اس سے جو کر رہے ہیں مخالفت مندر لیکن میں سارے وہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں جو ابھی اٹھائے جا رہے ہیں آپ کے سامنے وہ رکھ رہی ہوں ابھی جو اسلام آباد میں مندر ہیں جو ٹیمپلز ہیں کون کون سے مندر ہیں اور کون کون سے ان کے اندر ہندو کمیونٹی اپنی ورشپ کے لیے استعمال کر سکتی ہے اور کون سے ہندو کمیونٹی کے استعمال میں نہیں ہے دیکھیں دو میجر ٹیمپلز ہیں ایک ہے سعیدپور ویلیج میں وہ آپ نے دیکھا ہے اس کو نیشنل ہیریٹیج میں انکلیوڈ کر کے وہاں کی ساری جو اس کے ساتھ ملکہ زمین تھی وہ انہوں نے ریسٹورانٹس کو سی دیئے لے یا ہوایور دیپارٹمنٹ دے دیئے پیسے بٹڑ رہے ہیں اور وہاں کے کوئی ٹیمپل کا اٹموسفیری نہیں ہے اور دوسرا جو ہے اپنا ہراول ڈیویس پلویر کے اسپلویر کے پاس جو ہے اسپلویر کے ساتھ ہی ایک مندر ہے اس کو سیکریٹی پرپرس کے لیے بند کیا ہوا ہے اور میبھی اس کے کوئی نیٹیگیشن کی ہے وہ دو مندر ہے دو نب بند ہے اور وہاں پہ کوئی پوجہ یا کوئی وہ فانکشنل مندر نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے تو ابھی اتس پوائنٹ ان ٹائم ہندو ہمارے برادروں کو کریمیشن گرانڈ بھی چاہیے جہاں وہ اپنی جو ڈیڈ وارڈی کے انتم سنسکار ہوتے ہیں وہ کر سکے اور دوسرا ان کو جو ورشپ کے لیے جگہ ہے وہ بھی چاہیے اچھا لال جاند ملی صاحب آپ کیونکہ خود پاکستان تحریک انصاف میں ہیں کیا رکاوٹ ہے وزیراعظم صاحب کے یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ فانڈز دیے جائیں اور اس ہندو کو ہندو ٹیمپل کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تیس جون کو ہم نے اس کو گراؤنڈ بریکنگ کی ہے اس پروجیکٹ کی اور پچیس جون کو ہم نے ملاقات کی ہے پرائیم میریسٹر سے پرائیم میریسٹر نے ہمیں اشور کیا ہے ہمیں یقین ہے کہ پرائیم میریسٹر عمران کان ساپ ہمیں باکبور مردد کریں گی کچھ فتوائے آئی ہیں کچھ مذہبی مسائل پیتا ہوئے ہیں تو یقینی طور پر ان کے پاس ایک فورم تھا ان سے انہوں نے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کاؤنسل پر اسلامی کا ایڈیو لاجی ہمیں اس لکھ کوئی اعتراض نہیں ہے کبلایا صاحب اس کے چیرمن ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہاں سے بھی ہمیں سپورٹ ملے گی آج اسلامبال ہائی کورٹ میں بھی اس کی ہیئرنگ تھی اور وہاں پہ بھی جو آپزوریشنس آئی ہیں اور لاسٹ آئی بھی آپ نے دیکھا کہ جو پیٹیشنر نے اسٹی آڈر مانکہ تھا کہا تھا کام بند کر دیا جائے تو وہ ان کو اسٹی آڈر نہیں ملاتا تو ہوپولی we'll go through the project لیکن ہم چاہتے ہیں کہ فیلال یہ کام بند رہے جب تک یہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ کسی کی دشمنی نہیں یہ کوئی ملک دشمنی نہیں یہ ملک کی محبت میں بنایا جا رہا ہے اور ہم دنیا پوری کو یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ مائنارٹیز پاکستان میں محفوظ ہیں اب ایک اور سوال یہ مندر بنتا ہے اسلام آباد میں بنتا ہے اور کیونکہ بھارت ہمارے یہاں already بڑا پروپاگینڈا پاکستان کے مائنارٹیز کے حوالے سے کر رہا ہوتا ہے آپ کی نظر میں یہ مندر بننے کے بعد بھارت کا مو بند نہیں ہو جائے گا بالکل جب ہم نے کام شروع کیا تو یہ وہ وقت ہے جب بھارت پوری دنیا میں آئیسولیٹ ہو رہا ہے بھارت پوری دنیا میں اس سے سوال پوچھے جا رہے ہیں ان کے human rights record کے پوری دنیا بھارت سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ وہاں کی مائنارٹیز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں پوری دنیا بھارت سے یہ پوچھ رہی ہے کہ کشیبیر میں ظلم کیوں کر رہے ہو پوری بھارت پوری دنیا موڈی سے پوچھ رہی ہے کہ یہ سٹیزن کا جو آپ نے سٹیزنشپ ایکٹ میں جو امیڈیمنٹ کی ہے یہ اقلیتوں کو جو آپ نے تنگ کرنے کے لیے کی ہے یہ کیوں کی ہے آپ جو ہے مختلف جانبوں کے کٹ جانے پہ جو لوگوں کو کارڈ دیتے ہو یہ سب سوالات بھارت سے پوچھے جا رہے تھے اس دوران جہاں ہم یہ مندر بنانے جا رہے تھے تو پوری دنیا کو میسیج دینے جا رہے تھے کہ دیکھیں دنیا پوری دنیا کو میسیج دینے بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان اپنی اقلیتوں سے اتنی محبت کرتا ہے اس نے حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنی عبادت گائے بنا رہے ہیں اور عبادت بھی کر رہے ہیں اور آزاد ہیں تو اس سارے معاول میں اس طرح کا یہ شک آنا بڑا شوقی انکالڈ فار ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا پاکستان وہ تمام کے تمام پاکستانی چاہے وہ اقلیت سے تعلق رکھتے ہوں یا اکثریت سے تعلق رکھتے ہوں وہ آپ اس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہے ہیں جی لالچان ملیتا ہوں اپنا راست کومنٹ دیں ان کا ایک خواب ہے کہ میں پاکستان کو نیا پاکستان بناوں گا قائد اعظم محمد علی جنہ کا پاکستان بناوں گا قائد اعظم محمد علی جنہ نے اقلیت کو مکمل حقوق دینے کی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ آزاد ہوں گے اپنے مندر میں جانے کے لیے اپنے گرجہ گھر میں جانے کے لیے یا آپ کی جو بھی جگہ ہو عبادت کی آپ آزاد ہوں گے تو انشاءاللہ قائد اعظم کا خواب اگران کام پورا کریں گے نیا پاکستان پورا کرے گا لالچان ملی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے میرے یوٹیوب کی ویڈیو میں میں آپ تمام کی آرہ جاننا چاہتی ہوں اس موضوع کے اوپر کہ آپ کی کیا آرہ ہے اس لیے پلیز کومنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کی نظر میں یہ معاملہ کس طریقے سے حل ہونا چاہیے اور کس طریقے سے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ وائلنس کے بغیر آگے لے کر جایا جائے اس طرح کے سفید اور سبز دونوں ہی اس پرچم کا حصہ بھی بنے رہے ہیں اور اس پرچم کی اس ملک کی طاقت بھی بنے رہے ہیں آج کے لیے انیکہ نصار کو اجازت دیجئے ایک بار پھر کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اللہ حافظ و ناصر